بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتون قوم اور ان کے کلچر کے دفاع کے لیے پشتون سیاسی تحریکوں، علمی اکیڈمیوں اور دانشوروں کو اپنی حکمت اعملی بنانی ہوگی عوامی نیشنل پارٹی کے سوائی صدر اور پارلیمانی لیڈر اسغر خان اچنگزہی کیا اجلاف سے خطاب کوئیڈا سیمیت بولوچستان کے دیگر علاقوں میں نمازی جمعہ کے دوران سیکیوری کی سبت اندزامات کیے گئے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسانیت کا درست دیتا ہے جو لوگ اسلام کے نام پر دہشت گردی کردے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ تیز انسان کھیلانے کے بھی لائق نہیں جوب کی تعلیمی اہداروں میں تعلیم سمیت سات افراد کا کرونا ٹیسٹ بس بتا گیا جبکہ کوئیڈا کے تین سکولوں میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد تیونل سکول سٹا ہفت نسانوی بند کر دیے گئے ترجمان حکمت بولوچستان لیاکت شاہوانی مہنگائی کی لہر برقرار روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں اضافے سے غریب عوام رول گئے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لئے اقدامات کیا جائے تاکہ غریب عوام بھی سکون سے اپنی زنگی گزار سکیں عوامی حلقوں کا حکومت سے مطالبہ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshik.com.pk آئیں احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ تعلیمی سلسلے کو دوبارہ جھوڑیں کالیمی اداروں، فنی تربیت کے اداروں اور مدارس کی انتظامیاں طلبہ و طالبات کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کیلئے کرونا کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اساتذ اور بچے ماسک لازمی پہنیں کپڑے کا ماسک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مرحلہ وار اور متبادل اگیام میں کلاسز کا انقاد کیا جائیں کلاس رومز کھولے، روشن اور ہوادار رکھے جائیں کلاس رومز، لائبریری، لیبوریٹری، ٹائلٹس، کیفیٹیریا سکول بس، ہوسٹلز وغیرہ کو باقاعدگی سے صاف اور جراسیم سے پاک کریں والدین بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے ٹمپریچر چیک کریں کھانسی، بخار، نزلہ، زکام کی صورت میں سکول نہ بھیجیں بچوں کو کھانستے اور چھنکتے وقت مو اور ناک کو کوہنی سے ڈھاپنے کی تربیت دیں بچوں کو ساب ان سے بار بار ہاتھ دھونے یا سینیٹائز کرنے کی تقیم کریں اور اس پر عمل کروائیں بچوں کی نشستوں کے درمیان سماجی فاصلہ رکھیں کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاں کا تبادلہ نہ کریں یاد رکھیں تمام تعلیمی اداروں میں ہر قسم کے اجتماعات اور غیر نسابی سرگرمیوں کی سختی سے ممانعت ہے علم کی شمع رہے روشن لازم احتیاط ہر پل وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیہ فیڈر بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کے سال 2018 سے انیس کے ٹیکس ڈیریکٹری کے مطابق عراقین بلوچستان اسیمبلی میں مٹھا خان کاکر ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھے سو اکٹس روپے صدار سر فراس ٹاکر ڈوم کی پندرہ لاکھ گیارہ ہزار تین سو اٹھاسی روپے صدار عبد الرحمن کے اتھران چودہ لاکھ ترپن ہزار اٹھائیس روپے میر سکندر علی عمرانی انیس لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو سنتالیس روپے میر عمر خان جمالی بارہ لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو ستر روپے میر جان محمد جمالی گیارہ لاکھ تیہتر ہزار چھے سو پچھتر روپے نواب زادہ تارک مکسی چودہ لاکھ تیرانوے ہزار چھے سو اٹھتر روپے سردار یار محمد ریند چار سو روپے عبدالخالق ہزارہ ستاون ہزار ٹھائیس سو روپے نصرلہ زیرے بارہ لاکھ پچھے سزار چھے سو پچاس روپے نواب محمد الزم ریسانی اکتر ہزار چھے سو پچاسی روپے زمرق خان اجگزیک گیارہ لاکھ پینتیس سزار سات سو چھے والیس روپے ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ میر سلیم خوصہ مولوین نور اللہ نور محمد دمر نواب زادہ و گھرام بکٹی عبدالواحد صدقی محمد ممین خان خلجی اکتر حسین لانگو میر محمد عارف محمد حسنی نواب سناؤلہ زہری اسداللہ بلوچ مالجبین شیرین مسورہ بی بی ٹائٹس جونسن نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا صوبائی دار الحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے نماز جمعہ کے دوران سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انزامات کیے گئے مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر اور باہر فورسز کو تائینات کر کے اندر جانے والوں کی سخت تلاشی لی گئی بازار کے اہم چوکوں اور حساس مقامات پر بھی فورسز تائینات کیے گئے جبکہ کوئٹہ آئنے والی گاڑیوں کی تلاشی بھی سخت کر دی گئی نماز جمعہ کے دوران علماء کرام نے ملک کے استحکام دہشتگردی کے خاتمے اور امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں نماز جمعہ کے دوران سیکیورٹی کے اندر جانے والے انتہائی سخت کر دی گئی مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر فورسز کو تائینات کر کے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی گئی پشتون بحیثیت قوم ایک غنی کلچر اور شاندار ماضی کے مالک ہے لیکن پشتون دشمن قوتوں نے ہماری روایات تاریخ اور کلچر پر حملے کیے ہماری تاریخ کو مسجد کرنے کے سازش کی گئی اب یہ پشتون سیاسی تحریکوں علمی اکیڈمیوں اور دانشوروں کا کام ہے کہ پشتون قوم اور ان کے کلچر کے دفاع کے لیے اپنی حکمتیں عملی بنائیں اور پشتون قوم پر مسئلت بیرونی یرغال سے قوم کو بچانا ہوگا آپ کو لے چلتے ہیں سبی جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا سبی صدر تھانے کی چیک پوسٹ پر پولیس کانسٹیبل کی پوری سرار موت قتل یا پھر خودکشی تفتیش جاری ہے قومی شہرہ پر پولیس کی چیک پوسٹ پر پولیس کانسٹیبل حفیظ احمد چانڈیو کی موت گولی لگنے سے ہوئی موت کی وجہ قتل یا پھر خودکشی معاملہ مومہ بن گیا تاہم ابتدائی طور پر پولیس کانسٹیبل کی موت کی وجہ مبینہ طور پر خودکشی بتائی جارہی ہے اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی پولیس فاروق فیضلیری اور دیگر پولیس ہو کام موقع پر پہنچ گئے لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کاروائی کیلئے حسبتال پہنچ جائے گئے جہاں پر ڈاکٹر کے مطابق پولیس کانسٹیبل کی موت سر پر کولی لگنے کی وجہ سے واقعہ ہوئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خرب اور ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.meshik.com.pk